کیا موقف رکھیں گے کیا کہیں گے تو خان صاحب کا بڑا دو ٹوک موقف ہے یہ جو خان صاحب کی اپلیکیشن تھی نیب ترامیم جو کی گئی تھی اس لیے کہ اپنے کیسز ختم کروائے جائیں تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کیونکہ اگر یہ درخواست جو خان صاحب کی ایکسپٹ ہوئی تھی ترامیم کی حد تک اگر اب بھی سپریم پورٹ کے اندر وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے تو یہ نقصان کس کو ہوگا اگر پریکٹیکل ہی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے کیسز چلتے رہیں گے کیونکہ پچاس کروڑ سے وہ نیچے مالیت کے کیسز ہیں لیکن خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے اصولوں پہ قائم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالدستی ہو تو لہٰذا میرا جو موقف تھا ہم اس موقف پہ قائم ہیں اور جو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی جس میں فیصلہ یہ آیا تھا کہ نیب ترامیم کچھ رہیں کردم قرار دی گئی تھی ہم اسی پہ قائم ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں اٹنے والے اور اسی موقف کو اڈاپٹ کریں گے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے اگر فیصلہ عمران خان کی جو وہ فیصلہ تھا اس کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے آج کرپشن یہ معاملات یہ جدادیں یہ ساری پروپٹیاں یہ اکاؤنٹ یہ بنانے والے سارے جو ہیں یہ بینیفٹ لیں گے لیکن خان اپنے کیسز کا نہیں سوچ رہا وہ سوچ رہا ہے اس ملک کا سوچ رہا ہے کہ جو کرپشن کرے وہ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے یہ کیسا قانون کہ اگر آپ ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ دس کروڑ کی کرپشن کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اور اگر پچاس کروڑ سے زیادہ کی آپ کرپشن کریں گے تو پھر آپ قانون کی گرفت میں آئیں گے تو ان کے کیسز کہاں چلیں گے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ وہ جو پچاس کروڑ سے کم مالیت والے کیسز ہیں وہ کہاں پھر چلیں گے اور فرد وائد کو یہ فائدہ دینے والے قانون کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو یا نائب ترمیم کے ذریعے اپنے کیسز ختم کرنے ہو تو ہم پاکستان طریقہ نصاف اس کیوپر برپور موقع رکھتی ہے اور اس بات کی برپور طریقے سے تردید کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ بات آج شوکت خانم کے جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کی سربراہی میں آج پیمز کی جو ٹیم ہے وہ خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کریں گے اور آج جو ہے وہ ٹیم اس کیوپر جو ہے اس کو جو پرمیشن ملی تھی اس میں ہمیں وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور تھرڑ بات لائف سٹیمنگ کے حوالے سے دیکھیں ہمیں اطلاع مل رہی ہیں کہ ان کی جو لائف سٹیمنگ ہے اس کیوپر پابندی لگا دی گئی ہے یا وہ نہیں دکھایا جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس حد تک اپنے حکم کی تکمیل کرواتی ہے کیا جیسے پہلے فیصلے جو ہیں ان کی بے توقیری کی گئی چاہے وہ الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر کروانے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو کیا اسی طرح کی بے توقیری جو ہے کی جائے گی یا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا ایک منظم ایک منظم کمپین کل چلائی گئی ہے تمام چینلز کی اوپر جتنے پی ایم ایل این کے پپلز پارٹی کے یہ جتنا آج جو بینیفیشری ہیں یہ سارے ایک منظم کمپین چلا رہے تھے ایک تو جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ اس نے کیوں کہا ہے کہ یہ کیسے ریکارڈنگ کی جاتی ہے کیسے ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں اور کیسے لوگوں کے بیڈروم میں گسا جاتا ہے اس سے پیچھے آٹا جائے تو ایک تو اس کے خلاف کسی کے موقع کیوں پر آ کر انہ نے ڈیفینڈ کیا اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے ان کو خوف ہے ان کو ڈر ہے کہ کل خان صاحب کی تصویر آنی ہے تو لہٰذا وہ پھر اتنی زیادہ ہر جگہ کی اوپر چلے گی تو یہ ایک جو ہے وہ کمپین یا جو ایک لوگوں کی محبت ہے خان صاحب کے ساتھ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کیونکہ پھر ہر طرف آج خان خان چلے گا ویسے بھی ہر طرف چلتا ہے تو ان کو اس خوف کی وجہ سے بقیدہ طور پر ان کے نیرٹیم میں شامل کروایا گیا کہ آپ نے جا کر اس کو اپوز کرنا ہے کہ ایک گوٹو سی یو کہنے والا معاملہ دوبارہ آ رہا ہے تو خان صاحب آج پیش ہوں گے پروز میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور خان صاحب کو لائٹ جو ہے وہ تمام جگہوں پر دکھانا چاہیے ہم اس بات کو بڑے خوش آئین طریقے سے دیکھتے ہیں خان صاحب کے مختلف کیسز نائٹ میئے کے حوالے سے بری ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے بری ہونے کی کہ کوئی شوائج جو ہے وہ نہیں مل رہے چلے جو کے شکریہ